اسمانی بجلی کے گرنے کا دورانیہ عام طور پر ایک سیکنڈ سے بھی کم ہے ایک عام اسمانی بجلی کی چمک تقریباً تین سو والٹ اور تیس ہزار امپائر ہوتی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے اسمانی بجلی اپنی زد میں آنے والی کسی بھی جاندار شائع کو حلاق کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے زمین پر گرنے والی اسمانی بجلی اپنے ارد گرد کی ہوا کو سورج کی سطا کے درجہ حرارت سے پانچ گنا زیادہ گرم کر سکتی ہے بادلوں میں ہوا اور پانی کے کتروں میں رگڑ سے مصبت اور منفی چارج پیدا ہوتے ہیں جس وجہ سے بادلوں کی اوپری اور نیچے کے حسوں کے درمیان الیکٹرک پوٹنشنال پیدا ہو جاتا ہے جب یہ پوٹنشنال ایک حد سے بڑھ جائے تو بجلی کا کونڈا لپکتا ہے جس سے بادل ڈسچارج ہو جاتے ہیں اس عمل کو بجلی کا چمکنا کہتے ہیں بجلی چمکنے کے پراسس میں اس علاقے کی ہوا شدید گرم ہو کر تیزی سے پھیلتی ہے ارد گرد کی ہوا سے ٹکراتی ہے تو گرج کی آواز پیدا ہوتی ہے جسے بادلوں کا گرجنا بھی کہتے ہیں اسمانی بجلی پلازمہ کرانٹ کی ایک مثال ہے اسمانی بجلی گرنے کے دوران دس کروڑ والٹ کے تحت لگ بھگ تیس ہزار امپائر کا کرانٹ ہوا میں سے گزرتا ہے جس کی وجہ سے جروشنی راڈیو کی لہریں ایکس رے اور گاما رے پیدا ہوتی ہیں اس پلازمہ کا درجہ حرارت اٹھائیس ہزار ڈگری سنٹی گریڈ تک جا پہنچتا ہے موسیقی